آپ کا لہجہ پیارا ہونا چاہیے انداز آپ کا شکل نہیں ہے کہ میں اس وقت دائیں آبازو چلاؤں نہیں اب مجھے بائیں چلانا چاہیے نہیں اس وقت مجھے یوں کرنا چاہیے نہیں اس وقت مجھے شملہ یہاں یہ نہیں ہے انداز پیارے کا مطلب کیا ہے اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سامنے رکھو ایک ہے اٹھے ایک ہے مت بیٹھو دونوں جگہ اس بندے کو یہاں میں نہیں بٹھا رہا لیکن اٹھے اور مت بیٹھے کا فرق سامنے ہو ٹھیک ہے آ جاؤ آ جائیے کھالو کھالیجیے اس طرح کے فرق سامنے ہونے چاہیے تو اور آپ کا فرق سامنے ہونا چاہیے اور میٹھی زبان ہوگی آپ کا سودا مثلا آپ تاجر ہے دو ریڈی والے ٹھہرے ہونا ایک بیچ رہا ہو شہد کتنی میٹھی ہے اور ایک بیچ رہا ہو کڑوی چیزیں مرچیں بیچ رہا ہو پیار کی گفتگو کی زبان کے انداز اختیار کرنے والے تاجر کی مرچیں بک جاتی ہیں طالق گفتگو اور غصے اور سخت بات کرنے والے کی شہد بھی نہیں بکتے اس لئے یہ ذہن میں رکھیں اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں یہ تو تاجرانہ زبان تھی مولویوں کی زبان میں لہجہ نرم موقف گرم کیا مطلب لہجہ نرم عدو الہ سبیل ربک بالحکمہ یہ لہجہ نرم ہے موقف گرم کا مانا فزدہ بماتو مرد دلائل کی بنیاد پر ڈٹ جاؤ لہجہ نرم موقف گرم موقف گرم کا کیا مانا اگلا دے ہو جیتے جاؤ جی نہیں موقف گرم کا مانا دلیل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید پر موقف قائم کیا ہے قولو لا الہ الا اللہ تفلے اوپر قائم کیا ہے تو سپیٹ بریکر حضور کے سامنے کتنے آئے ہیں رکاوٹے ہیں یہ سپیٹ بریکر ہے نا ان سپیٹ بریکروں میں ایک فیملی بھی ہے اپنے بھی ہیں بڑے بھی ہیں چاچے اس طرح مختلف حضرات ہے حضرت ابو طالب کو لوگوں نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق رحیم پیارے چچا حضرت ابو طالب حضرت علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم ان کے اسلام کی باس اپنی جگہ لیکن حضور پاک کے ساتھ ان کا پیار تو ہے نا میں اس پیار پہ حضرت ابو طالب کہہ رہا ہوں وہ آئے ہیں سیرت ابن حشام اٹھائیں کہا کر کہا میرے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں مکہ والے اور وہ جب آئے تھے ابو طالب کے پاس نرم کرا لو تو ابو طالب بھی تو اپنے جھرگے کے سر برا ہوتے تھے تو وہ کہنے لگے جب کس سے بات کی جاتی ہے تو کچھ لیا اور کچھ دیا جاتا ہے تم اس سے لینا چاہتے ہو کہ وہ ہمارے بارے میں نرم ہو جائے جسے قرآن سورة قلم پارا نمبر انتیس میں کہتے ہیں تو تم یہ چاہتے ہو تو پھر دوگے کیا ان نے کہا واہ پیسوں کی بوریوں کے موں کھول لیتے ہیں جو دولت کہہ دیتے ہیں حسن میں جتنی حسینہ جمیلہ ماجبین دلشین ان کو خاتون چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے حکومت چاہیے تو بلا شرکت غیر حکمران مانیں گے جاؤ یہ تینوں شرطیں رکھ دو تو ابو طالب نے کہا اب بات بروزن ہوئی ہے اب جاؤں گا آئے ہیں اور آ کر بتائیں بھتیجے یہ لوگ یوں کہتے ہیں رسالت معاب کا جواب لہجہ نرم اور موقف گرم پر مشتمل اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یا امی امی کی جو یا ہے یہ پیار کے لیے ہے میرے پیارے چچا جان جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں سورة نمبر انی سورة مریم پارا نمبر سولہ میں ہے یا ابتی یا ابھی نہیں یا ابتی یا تاجو ہے یا پیار کی ہے یا امی اے میرے پیارے چچا جان لَوَزَو الشَّمْسَ عَلَى يَمِينِي فَالْقَمْرَ عَلَى يَسَارِي عَلَىٰ أَنْ أَتْرُكَ هَاذَ الْأَمْرَ مَا تَرَكْتُهُ یہ کوئی آفر ہے یہ کوئی لالچ ہے یہ کوئی بات ہے یہ کوئی کرنے کا اصول و انداز و اطوار و عادات ہے انہیں کہیے جاؤ آسمان پہ سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو جاؤ چاند کے پاس اسے اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو کیا مانا سورج سے مراد دن چاند سے مراد رات یعنی صبح شام میں جب چاہے تلو کردہ جب چاہے غروب کر اس کا مالک تو ہے یہ تعلیق بالمحال ہے مولویوں کے زبان میں کہتا ہوں وہ کام جس انگلیش میں کہتے ہیں امپوسیبل ہنڈٹ پرسٹ امپوسیبل سو فیصد ناممکن ہے تعلیق بالمحال کہا کر سورج اور چاند کو میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور کہیں اللہ ان اترو کہاز الامر شرط یہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو دین چھوڑ دو اسلام چھوڑ دو اکانو احسانو اور دعوت چھوڑ دو ما ترکتہو میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا دین نہیں چھوڑوں گا یہ یا امی کہہ کر دلیل کی بنیاد پہ لہجہ نرم اور موقف گرم کی دلیل تو بس اس طرح آپ کے گفتگو ہونی چاہیے